بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الاخرہ حسنہ وقنا عذاب النار عزیز طلبہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے شرعلمہ دوم کتاب حاج درس نمبر 328 میں صفہ اور مروہ کے درمیان سائی میں کمی زیادتی کے احکام پر گفتگو ہوگی صفہ اور مروہ کے درمیان سائی واجبات میں سے ہے اور اس کے واجبات پر گفتگو ہو رہی تھی اس کے ساتھ اشوات یا ساتھ چکر ہوتے ہیں اس میں کمی زیادتی اگر ہو جائے تو اس کے احکام پر گفتگو ہوگی عمدن اضافہ یا کمی کرنے کا حکم بیان کیا جائے گا صحوان کمی یا اضافہ ہونے کا حکم ذکر ہوگا متلکہ روایات اور احدیث بیان ہوگی عبارت کی تشریح اور تطبیق پیش کی جائے گی شہید ثانی کی تحقیقات اور تحلیل نیز علماء و فقہ شیعہ کی آراء اور ان کا نقض و نظر بھی پیش کیا جائے گا واجبات سائی میں سے تیسرا یہ ہے کہ اس کے ساتھ چکر ہوتے ہیں نہ اس سے زیادہ ہونے چاہیے نہ اس سے کم ہونے چاہیے پس اگر اس میں عمدن اضافہ کرے اگرچہ ایک قدم ہی ہو تو اس سے سائی باطل ہو جائے گی اور اگر عمدن کم انجام دے تو بقیہ کو جس وقت ممکن ہو تو اس کو انجام دے اگرچہ درمیان میں کافی فاصلہ آ جائے چونکہ سائی میں موالات اور اس کو پی در پی انجام دینا شرط واجب نہیں ہوتا اسی طرح اگرچہ چار چکر سے کم تر اس نے انجام دیئے ہوں تو بھی اس کی کمی کو پورا کر سکتا ہے اور اس میں شرط نہیں ہے تواف کی طرح کہ وہ اگر نصف سے گزر چکا ہو تو پھر باقی کو انجام دے سکتا ہے ورنہ سابقہ شعوت اور سابقہ چکر بھی ختم ہو جائیں گے پس اگر کسی نے فرض کرے کہ ایک چکر اس کا انجام دیا اور بعد میں جان بوجھ کر چھوڑ کر چلا گیا تو بعد میں آ کر اس کے چھے چکر انجام دے کر اس کو مکمل کر سکتا ہے عبارت کو دیکھتے ہیں فرمایا وَتَرْقُ زِيَادَةِ عَلَى السَّبْعَةِ فَيَبْتُلُ لَوْ زَادَ عَمْدًا وَلَوْ خُطْوَةً وَالنَّقِيصَتِ فَيَعْتِ بِهَا وَإِنْ طَالَ الزَّمَانُ اِذْ لَا تَعْجِبُ الْمُوَالَاةُ فِيهِ اَوْقَانَ دُونَ الْأَرْبَعِ بَلْ يَبْنِ وَلَوْ عَلَى شَوْطٍ واجبات سائی میں سے تیسرا ہے کہ سات چکر پر اضافہ کرنے کو ترک کرے فَيَبْتُلُوْ پس اگر اضافہ کرے عَمْدًا لَوْ زَادَ عَمْدًا اگر اضافہ کرے عَمْدًا وَلَوْ خُطْوَةً ایک قدم ہی کیوں نہ ہو فَيَبْتُلُوْ تو وہ سائی باطل ہو جائے گی اگر سات چکر پر اضافہ کرے جان بوجھ کر اور ایک قدم ہی کیوں نہ ہو تو پھر اس سے سائی باطل ہو جائے گی وَالنَّقِصَتِهِ اور واجب ہے کہ کمی کو بھی ترک کرے فَيَعْتِوِهَا لیکن کمی کی طرف سے ہے کہ اگر اس کو چھوڑ دیا ہو تو اس کو بعد میں انجام دے گا وَإِنْطَالَ الزَّمَانُ اَگرچہ درمیان میں کافی زمانہ اور وقت گزر جائے اِذْ لَا تَعْجِبُ الْمُوَالَا تُفِیْهِ کیونکہ سائی کو انجام دینے میں موالات شرط نہیں ہے موالات واجب نہیں ہے یعنی پیہ در پیہ انجام دینا واجب نہیں ہے اس طرح نہیں جیسے نماز ہوتی ہے تو اس کے تمام افعال کو پیہ در پیہ یک جا انجام دینا پڑتا ہے تو سائی میں مثلاً اس طرح کر سکتے ہیں کہ ایک تو اس کا چکر لگایا پھر بیٹھ گیا یا استراحت کی اور اس کے بعد دوسرے اس کے چکر لگایا یہ تقریباً غسل کی طرح ہوتی ہے کہ غسل میں بھی موالات واجب نہیں ہوتی لیکن غزو میں موالات واجب ہوتی ہے یا پھر چار چکر سے کم پر بھی اس نے چھوڑا ہو سائی کو تو اس کو بعد میں آ کر مکمل کر سکتا ہے اگرچہ ایک چکر لگایا تھا اس کو چھوڑ کے چلا گیا تو باقی آ کر چھے چکر لگائے گا تو وہ مکمل کر سکتا ہے اس کو لیکن تواف میں اگر نصف سے کام پر چھوڑ کے جاتا تھا تو پھر اس کو مکمل نہیں کر سکتا تھا بلکہ اس کو شروع سے انجام دینا پڑتا تھا اوکان دون الاربا ان طالع پر عطف ہے اگرچہ کہ اس نے جو انجام دیا ہے وہ چار چکر سے کم ہی کیوں نہ ہو تو وہ بنیاد رکھ سکتا ہے اس ور باقی کو انجام دے کر ولو علا شوطن اگرچہ کہ جو اس نے انجام دیا ہے وہ ایک ہی چکر ہو ابھی تک جو سابقاً بحث کی تھی وہ کمی یا اضافہ عمدن انجام دینے کی صورت میں تھی اب جو ہے اضافہ صحوی اگر ہو تو اس کا حکم بیان فرماتے ہیں تو اسے اختیار حاصل ہے کہ اس زائد مقدار کو ختم کر دے اور اسی سات چکروں پر اپنی سائی کو مکمل سمجھے اور دوسرا اپشن ہے تکمیل اسبوعین یہ زائد مقدار ہے اس کو ایک اور سات چکر کر کے دو سائی پر مکمل کر لے ان لم یاد کر لیکن دوسری سائی کو مکمل کرنے کی شرط ہے کہ اگر اسے یاد نہ آئے حتی اکملہ سامنا حتی کے آٹھوں چکر مکمل کر لے تو اس صورت میں چھ اور چکر لگا کر اس کو بھی سات کر سکتا ہے تاکہ دو سائی مکمل ہو جائے وَإِلَّا اور اگر اس کو آٹھوں چکر مکمل ہونے سے پہلے یاد آجائے تَعَيَّنَ اِحْدَارُ جہاں تک سائی کے سات چکر ہونا اور اس پر عمدن اضافہ کرنے سے اس کا باطل ہو جانے کا تعلق ہے تو اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام فقائش یہ ہے اس کے قائل ہیں اور عبداللہ بن محمد کی روایت ہے امام ابو الحسن علیہ السلام سے وہ بھی اس پر دلالت کرتی ہے فرض ثواف میں جب تم اضافہ کرتے ہو تو وہ ایسے ہے جیسے فرض نماز میں اضافہ کرنا ہو تو اسے دوبارہ انجام دینا پڑتا ہے اسی طرح سائی بھی ہے اگر واجب میں اضافہ کریں گے تو وہ باطل ہو جائے گی دوبارہ اسے انجام دینا پڑے گا وَسَائِلُ وَشِعَبَابَ چونتیس ابو عبِ تَوَافَ حدیث گیارہ ہے تو اس میں ایک قدم بھی جان بوجھ کر اضافہ کریں تو مبتل ہے جب وہ اس کو سائی کے عنوان سے انجام دیا جائے اور کمی کی طرف سے بھی اگر جان بوجھ کر ہو تو اس کو بعد میں پورا کرنا پڑتا ہے صاحبِ جواہرِ الْقَلَامِ فِي شَعَرِ شَرَائِ الْإِسْلَامِ فرماتے ہیں سَوَاُنْ كَانَتِ النَّقِيصَ شَوْتًا وَاَقَلَّ وَاَكْثَرًا کمی ایک پورا چکر ہو یا کامو یا زیادہ اس کو بعد میں انجام دینا پڑے گا سَوَاُنْ ذَكَرْهَا قَبْلَ فَوَاتِ الْمُوَالَاتِ وَبَادَهَا چاہے موالات اور پی در پی ہونے کے عنوان کے فوت ہونے سے پہلے اسے یاد آئے یا بعد میں چونکہ سائی کے اندر موالات کا وجوب نہیں ہے سائی میں موالات واجب نہیں ہوتی اجمعان یعنی تمام فقائشیہ کا نظریہ ہے جیسا کہ تذکرت الفقہا میں علامہ ہلی نے فرمایا ہے اور اس کی دلیل صحیح سعید بن یسار ہے یلیل القادر سے کرابی ہیں امام صادق علیہ السلام سے روایت کی اَنْ رَجُلٍ مُتَمَطْعٍ سَعَا بَيْنَ السَّفَا وَالْمَرْوَتَ سِتَّةَ اَشْوَاتِ ثُمَّ رَجَعَ الٰمَنزِلِهِ وَهُوَ يَرَا نَوْ قَدْ فَرَغَ مِنْهُ وَقَلَّمَ اَظَافِرَهُ فَقَالَ لِي يَحْفَذْ أَنَّهُ قَدْ سَعَا سِتَّةَ اَشْوَاتِ فَإِن کَانَ يَحْفَذْ أَنَّهُ قَدْ سَعَا سِتَّةَ اَشْوَاتِ فَلْيَعُدْ وَالْيُتِمْ شَوْتَانِ وَسَیْلُ شِيَ بَاب 14 عبواب السائی حدیثِ اول ایک شخص تمتو کرنے والا ہے اور صف اور مروہ کے درمیان چھے چکر سائی کرتا ہے پھر گھر لوٹ آتا ہے اور اس کا خیال ہی ہوتا ہے کہ اس نے مکمل کر لیا تھا اور اپنے ناخن کاٹ دیتا ہے اور احرام اتار دیتا ہے پھر اسے یاد آتا ہے میں تو سائی میں چھے چکر لگائے تھے تو امام نے فرمایا اس کو یاد ہے کہ اس نے چھے چکر لگائے تو اگر اس کو یاد ہے کہ چھے چکر لگائے تو پلٹ کر ایک اور چکر مکمل کرے تو یہ روایت سمجھاتی ہے اور اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ سائی کے اندر موالات اور اسے پی در پی انجام دینا ضروری نہیں ہے اسی طرح عبداللہ بن مسکان جلیل القادر سے کراوی کی روایت امام صادق علیہ السلام سے ایک شخص سفر مروہ کے درمیان چھے چکر لگائے اور گمان کیا کے ساتھ ہیں پھر جب احرام اتار دیا اور عورتوں سے ہم بسری کر لی تو اسے یاد آیا کہ وہ تو چھے چکر لگائے تھے سائی کے تو فرمایا اس پر ایک گائے زبا کرنا واجب ہے اور ایک چکر جو رہتا ہے اس کو جا کے سائی کرے شیخ مفید بغدادی صلار دیلمی ابو صلح حلبی ابن زہرہ یہ سارے جلیل القادر فقہا فرماتے ہیں وہ گزشتہ جو سائی کے چکر ہیں ان پر تب دنیاد رکھ سکتا ہے کہ جب نصف سے زیادہ اس کو انجام دے لیا ہو ورنہ اسے شروع سے سائی کرنی پڑے گی اور ان کی دلیل ہے عمر بن احمد بن عمر حلال کی روایت سرکہ فروش سے جلیل القادر راوی تھے امام ابو الحسن علیہ السلام سے اذا حاضت المرأہ وہی فل فالتواف بالبیت و بالصفا والمروہ وجاوزت النصف علمت ذالک الموضی اللذی بالغت فائداہی قطع الطوافہ فی اقل من النصف فعليها انتستانف الطواف من اولہی وسیلو شیعہ باب پچاسی ابواب طواف حدیث دوگون ایک عورت خانہ کعبہ کا طواف کر رہی ہے یا سائی کر رہی ہے سفر مروہ کے درمیان اسے ایام میں ماہواری آجاتے ہیں نصف سے وہ گزر چکے تو وہ اس جہاں کو نشانی لگائے جہاں تک وہ پہنچی تھی اگر اس نے اپنے طواف کو نصف سے کم پر چھوڑا ہو تو اسے شروع سے طواف انجام دینا پڑے گا اور اسی طرح ابو بصیر کی امام سادق علیہ السلام سے بھی روایت ہے لیکن ایک تو ان دونوں رویتوں کی سندے ضعیف ہیں راویوں کی وساقت صداقت ثابت نہیں ہے اور ان کا جبران بھی نہیں ہوا چونکہ بعض اوقات مشہور کا نظریہ ہے کہ اگر ان پر فتوہ وغیرہ ہو فقہہ نے عمل کیا ہو تو اس کا جبران ہو جاتا ہے تو جبران بھی نہیں ہے اور زیل میں جو ہے وہ طواف کے ساتھ باس ہے کہ اگر طواف نصف سے پہلے چھوڑ دی ہو تو پھر شروع سے کرنا پڑے گا سائی کا تو یہ مسئلہ نہیں ہے نیز بیان کیا جائے گا کہ سائی کو نصف سے پہلے بھی کات کرنا یا روکنا جائز ہوتا ہے شیخ توسی اپنی کتابوں میں اس نظریہ کے قائل ہیں ابن حمزہ ابن عدریس ہلی اور ابن البراج قاضی بغدادی اور ابن سعید ہلی اور علامہ ہلی اپنی قواعد الحکام میں اور دوسرے بہت سے فقہہ شیعہ نصف سے پہلے بھی اس کو روک کر بعد میں اسی پر بنیاد رکھنے کے جواز کے قائل ہیں اگرچہ نصف سے پہلے روکا ہو یا اس کے بعد روکا ہو اور اگر بھول کر اضافہ کیا ہو تو اس کی دو صورتیں بیان کی ہیں اگر تو آٹھویں مکمل نہ ہوا ہو تو پھر اس کو ختم کرنا متعین اور لازم ہے ورنہ اس سے اختیار حاصل ہے کہ اگر آٹھویں مکمل ہو چکا ہو اس کو ختم کر دے یا ایک اور سائی کو مکمل کرے یعنی کہ ایک یہ ہوگی اور چھے اور اس کے چکر لگا کر دو سائی مکمل کر لے تو یہ جو فرمایا ہے کہ سہوی اضافے سے سائی باطل نہیں ہوتی تو اس میں کوئی اختلاف نہیں تمام فقائشیہ اس کے قائل ہیں اور جو پہلے بیان کیا گیا ہے کہ سائی کے چکروں میں اضافہ جہز نہیں ہے تو وہ اضافہ عمدی یعنی بوجھ کر اگر اضافہ کریں کہ تو ایک قدم کا اضافہ بھی مبتل ہوگا پھر جو اسے اختیار دیا گیا ہے کہ اس کو ختم کر دے یا پھر اگلے ساتھ کو مکمل کر لے تو یہ جو دوسرا ساتھ مکمل ہوگا تو یہ موستاب سائی شمار ہوگی اضافے کو ختم کرنے کے حوالے سے تو دلیل ہے صحیح عبد الرحمن بن الحجاد یلیل القادر سے کا راوی ہیں اپنے دور میں فقہائے صاحب میں سے تھے امام ابو ابراہیم قاظم علیہ السلام سے روایت کی فی راجل انسعہ بین الصفہ والمروہ تا ثمانی اشوات ما علیہ ایک شخص بھول کر صفہ و مروہ کے درمیان آٹھ چکر کاٹ لیتا ہے تو اس پر کیا ہے فرمائے ذا کان خطان طرح واحدا وعتبد بسبعا جب بھول کر ایسا کیا ہو تو ایک کو چھوڑ دے باقی ساتھ کو شمار کرے وسیلو شیع باب تیرہ ابواب سائی میں یہ حدیث موجود ہے وَالصحیحِ جمیل بن در رات جلیل القادر سے کا راوی وزیر مشیر تھے اصحاب اجماع میں سے تھے قاضی القزات تھے اپنے دور میں ان کا بیان ہے حججنا ونحن سرورا فسعینا بین الصفہ والمروہ اربعہ تا عشر شوطن فسعالنا ابا عبداللہ علیہ السلام عَن ذَلِك فَقَالَ لَا بَأْسَ سَبْعَ لَكَ وَسَبْعَ تَوْتْرَحْ ہم نے حاج کیا جبکہ ہم پہلی مردوہ حاج پہ گئے تھے تو ہم نے صفہ ومروہ کے درمیان سائی کے چودہ چکر لگا لیے تو ہم نے اس کے بارے میں امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا تو فرمایا کوئی حرج نہیں ہے ساتھ تو آپ کے واجب شمار ہو جائیں کہ ساتھ کو چھوڑ دیا جائے اس طرح اور بھی روایات اس مطلب کی دلالت کرتی ہیں اور دوسری صورت تھی کہ بھول کر جو اضافہ کیا ہے اس کو مزید یعنی مکمل کر کے ایک اور سائی کو مکمل کر لے تو اس پر دلالت کرتی ہے صحیح محمد بن مسلم کوفی سکفی جلیل القادر سے کا راوی امام باکر و امام سادق علیہ السلام میں سے ایک سے روایت کی اِنَّ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامِ اِذَا طَعْفَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ ثَمَانِيَةِ اَشْوَاتِ الْفَرِيضَةِ وَاسْتَيقَنَ ثَمَانِيَةِ اَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةَ وَكَذَلِكَ اِذَا سَيْقَنَ اَنَّهُ سَعَا ثَمَانِيَةِ اَضَافَ إِلَيْهَا سِتَّةَ وَسَيْلُ وَشِيَعَ بَاب چونتیس ابوابِ تواف حدیث دہم ہے امامِ امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی کتاب جو تھی فکر پر جامع کتاب تھی اس میں ہے جب ایک شخص خانہ کعبہ کے تواف کے آٹھ چکر لگا لے تو اسے چھ اضافہ کر دو مکمل کر لینے چاہیئے ظاہر ہے کہ بھول کر اس طرح کیا ہو تو اگر جان بوجھ کر ایسا کرے تو وہ تو شریعت کا مخالف شمار ہوگا اور اس کی عبادت ہی باطل ہے اور اسی طرح جب وہ اس کو یقین ہو جائے کہ اس نے سائی کے آٹھ چکر لگائے ہیں تو چھ اوہر اضافہ کر کے دوسرا سائی بھی مکمل کر لیں تو ابن زہرہ مخالفت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں فقط دوسرے جو چھ اوہر اضافہ کر کے ایک اور سائی کو مکمل کرنا لازم ہے یہ آپ کے صاحب الحدائے کے ناظرہ محدث یوسف بیرانی اس کی مخالفت کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں فقط اضافہ کو ختم کرنا ہوگا ایک اور سائی کو مکمل نہیں کر سکتے چونکہ دوسری سائی جو ہے وہ تو مروض سے شروع ہو رہی ہے حالانکہ روایات جو سائی کے بارے میں ہیں اس کے یہ مخالف ہے جن میں حکم دیا گیا ہے کہ صفحہ سے سائی کو شروع کرنا چاہیے تو اس کا عادی یہ ہے کہ جناب علی صحیح و سند روایتاں امام معصوم سے منقول ہے تو اس کے دریئے اس صورت کو خاص کر کے نکالا جائے گا کہ یہ مروض سے ہی شروع ہو جائے تو ٹھیک شمار ہوگی اس قید کو تشبیح سے سمجھنا ممکن ہے کون سی قید شہید اول نے فرمایا تھا کہ اگر بھول کر اضافہ کر دیا ہو تو اس کو دوسری ایک سائی کے طور پر مکمل کرنے میں بھی اس کو اختیار حاصل ہے لیکن شہید ثانی نے فرمایا کہ اگر آٹھوہ چکر مکمل نہ کیا ہو تو اس صورت میں تو اس کو ختم کرنا متین ہے اگر آٹھوہ مکمل کر لیا ہو اور اسے یاد آئے تو جا کر دوسری سائی مکمل کرے گا تو شہید اول نے یہ قید نہیں لگائی ان لمبیات کو حتی اکمل سامن لیکن شہید ثانی فرمانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے جو قد تواف تشبیح دی ہے تواف کے ساتھ اس سے ہم اس قید کو سمجھ سکتے ہیں کیونکہ تواف کا یہی حکم ہے کہ اگر آٹھوہ چکر مکمل ہو چکا ہو تو پھر بعد والے تواف کو مکمل کرنا ہوتا ہے اگر آٹھوہ چکر مکمل نہ ہو تو پھر اس کو ختم کرنا ضروری ہوتا ہے جبکہ شہید اول نے اپنی دروس شرعیہ میں اور فقہا کی ایک جماعت نے اس حکم کو بطور مطلق ذکر کیا ہے یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ شہید اول چلو اس کتاب میں لومہ میں اختصار کی خاطر اس قید کو ذکر نہیں کرتے لیکن انہوں نے اور فقہا کی ایک جماعت نے اس حکم کو دوسری کتابوں میں بھی بطور مطلق ذکر کیا ہو اور اس شرع کو ذکر نہیں کیا والاقوہ شہید ثانی فرماتے ہیں قوی تر نظریہ یہ ہے کہ اس حکم کو اس شرع کے ساتھ مقید کرنا چاہیے اگر آٹھوہ چکر مکمل ہو چکا ہو تو پھر دوسری سائی کو مکمل کرے اس کو اختیار حاصل ہے لیکن اگر آٹھوہ مکمل نہ ہو تو اس کو ختم کر دینا چاہیے وحین اذن فمالک مولے یقونو ثانی مستحبا پھر اگر آٹھوہ چکر مکمل ہو چکا ہو اور وہ اختیار کرے کہ ایک اور سائی کو مکمل کرے تو دوسری سائی مستحب ہو جائے گی وَلَمْ يُشْرَعْ اِسْتِحْبَابُ سَائِئِ إِلَّا هُنَا وَلَا يُشْرَعْ اِبْتَدَانُ مُطْلَقًا شہید اول فرماتے ہیں کہ سائی کا استحباب فقط اسی مورد میں ثابت ہے لَمْ يُشْرَعْ اِسْتِحْبَابُ سَائِئِ إِلَّا هُنَا سائی کا استحباب ثابت نہیں ہے مگر اسی مورد میں یا بھول کر سائی پر ایک چکر اضافہ کر لے آٹھ جب مکمل ہو چکے اسے یاد آئے کہ میں نے تو ایک چکر اضافہ کر دی ہے تو اس صورت میں مورد صاحب ہے کہ ایک اور سائی کے چکر مکمل کر لے وَلَا يُشْرَعْ اِبْتِدَاءً مُطْلَقًا ابتدائی طور پر سائی کا استحباب ثابت نہیں ہے بطور مطلع کسی صورت میں بھی